خرچ کرنے کے بعد خلوص اخلاص اور ثابت قدمی کا پیغام اس مثال کے ذریعے ایک مومن کے رویے سے سمجھایا جا رہا ہے کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اس کے پاس ایک ہراب ہراب باغ ہو جس میں کھجوریں ہو انگور ہو نہروں سے سہراب ہو ہر قسم کے پھلوں سے لدہ ہو اور وہ این اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جلس جائے جب وہ بوڑا ہو اس کے کم سن بچے ہو اور وہ کبھی لائک بھی نہ ہو اسی طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے شاید ہی کہ تم غور ہو فکر کرو یہاں پر اب ایک اور شخص کی مثال دے کر کچھ اور حقیقت احسان دکھ تکلیف اور ریا کے حوالے سے انفاق کے ساتھ ریلیٹڈ بتائی جا رہی ہے مثال میں ایک شخص کا تذکرہ ایک شخص ہے جو اپنی ساری زندگی مینت کرتا ہے کوشش کرتا ہے سہی کرتا ہے ایفٹ کرتا ہے سارا مال ساری توجہ ساری کوششیں اس باغ کی طرف لگا دیتا ہے تن من دھن نوکات صلاحیتیں اس باغ کیلئے لگا دیتا ہے اور باغ اس کا جھوکتا ہے بڑا زبردست اس میں کھجور بھی ہیں اس میں انگور بھی ہیں ہر قسم کے پھل بھی ہیں ہر قسم کے میوے بھی ہیں اس میں نیریں بھی جا رہی ہیں لیکن ہوتا کیا ہے یہ شخص بوڑا ہوتا ہے اور اوپر سے اس کے اولاد بھی چھوٹی ہے یہ کونسا وقت ہے اب وہ نیا باغ نہیں لگا سکتا ہے نا بوڑا کبھی کوئی بوڑا بھی نیا باغ لگا سکتا ہے اگر لگائے گا بھی تو پھر وہ پھل کھانے تک زندہ تو نہیں رہے گا باغ تو جوانی ہی میں لگایا جائے تو برہاپے میں میوہ کھاتا ہے نا کمزوری کی حالت میں اب وہ بوڑا ہے نیا باغ لگا نہیں سکتا نئے باغ کی اگنے کی امید نہیں رکھتا اور پھر اس کو ضرورت بھی بہت زیادہ ہے اس کے بچے اس کی ڈیپینڈنٹس بھی بہت ضروری ہیں ایسی حالت میں جب وہ نیا باغ لگا نہیں سکتا باغ کی حاجت بہت زیادہ ہے باغ کے پھلوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت ایک بگولہ آتا ہے اس کے باغ کو جلا کے رکھ دیتا ہے اللہ نے کہا تم اس شخص کی طرح ہونا چاہتے ہو کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا حال اس شخص کا سا ہو جائے تشبیح میں سمجھایا کیا جا رہے ہیں بڑی لوجیکل سی بات ہے ایک شخص ہے اللہ اس کو مال دیتا ہے وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور ہر ہر مسارف میں ہر قسم کے پھل ہیں غریبوں پر بھی مسکینوں پر بھی موتاجوں پر بھی راہ لیلہ بھی ہر کام پر خرچ کرتا ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے بہت بڑی کھیتی ہے اس کی عمال سولیہ کی نیکی کیوں جاتی ہے لیکن قیامت میں کیا ہوتا ہے قیامت کے دن اس کے عمال نامہ اس کی نیکیاں جب کھلتی ہیں اس دن قیامت کے دن اس کو نیکیوں کی بہت ضرورت ہے نا اور قیامت کے دن وہ نیکیاں پر نئے سرے سے کر بھی نہیں سکتا نا اور اگر یہ نیکیاں نہ رہیں تو پھر سے کوئی خالی ہاتھ ہوگا اس دن جب اس کی انفاق انفیس ابیل اللہ دین کی دعوت تبلیغ اشان ہر ہی شعبے میں خرچ کیاوے مال کی نیکی اور کھیتیاں نکلتی ہیں he is in dire need of this اب بہت ضروری ہے alternative بھی کوئی نہیں ہے لیکن کیا ہوتا ہے اسی کے عمال نامے میں سے ساتھ احسان دکھ ریا تکلیف اور بد اخلاقی کے بگولے آتی ہیں آگ آتی ہے جیسے دنیا میں اس احسان نے لوگوں کو جتایا تھا آج احسان دکھ ریا اس کے عمال کو جلا کر راخ کر دیتا ہے میدان خشر میں تنہا ہے پھر عمل کر نہیں سکتا دنیا آخرت کی کھیتی تھی اب یہ عمل کی کھیتی لگا نہیں سکتا اس دن اس بڑے شخص کی طرح اس کو باقی ضرورت بھی ہے اللہ یہی سمجھا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ باغ لگاؤ صدقہ جاریہ کہ مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں عمال کی کھیتی بھی ہو گئے لیکن احسان دکھ ریا کے بگولے قیامت کے دن تمہارے عمال کو بیکار کر دیں اور تم عمال کے فقیر بن جاؤ بڑی خوبصورت مثال سے اللہ نے مسلمان خرچ کرنے والے کو احسان دکھ ریا تکلیف اور بدخلاقی سے بچنے کی تعقید کر دی انفاق کے بعد تکلیف